اس موڈیول میں ہم ملٹی سٹیج سامپلنگ کی بات کریں گے دراصل ملٹی سٹیج سامپلنگ جب بھی آپ کسی ایک سامپلنگ پروسیجر میں ایک سے زیادہ ٹیکنیکس کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے ملٹی سٹیج سامپلنگ کا نام دیتے ہیں تو دراصل یہ کوئی نئی ٹیکنیک نہیں ہے پہلے جو ہم نے لرن کی جس میں کلسٹر سامپلنگ تھا سٹریٹیفائیڈ سامپلنگ تھا ان میں سے ان کے کمبینیشن کو استعمال کریں کسی آرڈر میں یعنی پہلے لیٹس سے ہم کلسٹرز بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیکنڈ لیول پہ جا کے ہم ان کے سٹریٹیفیکیشن کرتے ہیں اور پھر ان میں سے ہم رینڈم لی سامپل سیلیٹ کرتے ہیں تو ہم نے اپنی سامپلنگ کو تین سٹیجز پہ کر دیا کلسٹرز میں ڈیوائیڈ کیا سٹریٹاز میں ڈیوائیڈ کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سمپل رینڈم سامپلنگ سے اس میں سے سامپل ڈراغ کر لیا سو جب ہم اس طرح کی ٹیکنیکس کو ایک سے زیادہ یعنی ٹیکنیکس کو اکٹھا یوز کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم ملٹی سٹیج سامپلنگ استعمال کر رہے ہیں مثلا جو سامنے آپ کے سلائیڈ پہ مثال دی گئی ہے فرض کر لیجئے کہ میں نے یونیورسٹیز کا کچھ ڈیٹا لینا تھا وہ ریسرچ ہے جس میں پاکستان کی یونیورسٹیاں ساری شامل تھی تو میں نے یونیورسٹی کو ایز ایک کلسٹر لیا تو یہ جو سرکل میں ڈیفرنٹ کلرز کے سرکل بنے ہوئے ہیں وان ٹو وان سے لے کے ٹین تک یہ فرض کر لیجئے یونیورسٹیز کو ریپیزنٹ کرتے ہیں جب میں نے ان یونیورسٹیز کو کلسٹر کہا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تمام کلسٹرز ایک جیسے نہیں ہیں ایک جیسے ان دہ سینس کہ ان میں سے کچھ انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں کچھ میڈیکل یونیورسٹیز ہیں جنرل یونیورسٹیز ہیں تو اب اس کا مطلب ہے کہ میں پھر ان کو میں نے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا کلرز سے ظاہر کیا جیسے فار اگزامپل آپ کہہ لیجئے جن پر وان آرہا ہے لیجئے یہ میڈیکل یونیورسٹیز ہیں تو اس کے تین کلسٹرز ہیں میرے پاس وان فائیو اور نائن اسی طرح سمجھ لیں انجینئرنگ یونیورسٹیز کو ہم نے لیجئے ییلو کلرز سے کیا تو اس میں دو کلسٹرز ہیں ٹو اینڈ سکس سو اسی طرح تیسرا کلسٹر ہے چوتھا کلسٹرز کا کمبینیشن ہے اب میں نے ایک جیسے کلرز والے تمام سرکلز یعنی ایک جیسی یونیورسٹیز کو ایک سٹریٹا بنا دیا تو آپ سیکنڈ رو میں دیکھئے کہ ایک ریکٹینگل کے اندر وہ تینوں باکس یعنی ون فائیو اور نائن اس کے اندر ہیں موجود ہیں اسی طرح ییلو والے ایک جگہ پہ سٹریٹا بن گیا تیسرا سٹریٹا بلو والا ہے اس سے آگے ایک اور سٹریٹا بن گیا سو مختلف سٹریٹا بن گئے اب ان ہر سٹریٹے کو جب میں نے سمپلنگ کرنا چاہا تو مجھے لگا کہ ان سب کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے ہر سیٹ آف سٹریٹ جو ایک بنا تھا یونیورسٹی جس کو اب سٹریٹم کہتے ہیں ان میں سے پھر میں نے ایک یا دو دو ان کے سائز کے حساب سے ان کی تعداد کے حساب سے پرپورشنیٹلی ان میں سے سیلیکٹ کر لیے مثلا تین میں سے دو ون اور نائن سیلیکٹ کر لیا ٹو اور سکس میں سے ایک سکس لے لیا فور اور ایٹ میں سے فور لے لیا اور آگے تینوں میں سے سیون اور ٹین لے لیا تو آپ نے پہلی سٹیج پہ یونیورسٹیز کو سٹریٹ آز کی شکل میں کنسیڈر کیا پھر ان میں سے ایک جیسے ڈسپلن والی یونیورسٹیز کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک اور لیئر بنا دی جس کو آپ نے کہا کہ سٹریٹیفیکیشن ہو گئی تو پہلی سٹیج کلسٹر دوسری سٹریٹیفیکیشن پھر ہر سٹریٹ آز میں سے آپ نے رینڈم لی پرپورشنیٹ ٹو سائز کہہ لیجئے آپ نے اس میں سے سیلیکٹ کر لے پھر سٹریٹ آز اور ان سٹیٹاس میں سے پھر آگے جا کے آپ نے جو سٹار کی شکل میں بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے سمپلنگ یونیٹس ہیں لیچسے یہ ساتزہ ہیں جو میں نے سیلیکٹ کر لی ہے تو ان میں سے ہر ایک میں سے پھر میں نے ساتزہ کی سیلیکشن کر لی یا دپارٹمنٹ کی سیلیکشن کر لی جو بھی آپ کا لیبل ہے اس کو سٹار سے ریپیزنٹ کیا ہوئے جب میں اس طریقے سے دیکھئے ایک ہی پروسس آف سمپلنگ میں میں نے ملٹیپل طریقے یا ٹیکنیکس استعمال کی سو اس کو جب بھی آپ اس طرح استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے یہ ملٹی سٹیج سامپلنگ ہے اگر آپ اس کی سٹیجز کو آگے دیکھیں کہ ملٹی سٹیج سامپلنگ میں ہم کرتے کیا ہے سب سے پہلے وہی پرائیمری سٹیج جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہم نے پوری اپنے پاپولیشن کو ڈیوائیڈ کر دیا کلسٹرز میں ہماری اگزامپل میں ہم نے کلسٹرز پہلے بنائے لیکن جب آپ کر رہے ہوں تو ممکن ہے کہ آپ پہلے سٹیج پہ یا پہلے لیبل پہ آپ کلسٹرز نہ بنائیں آپ سٹیٹس بنا لیں ان سٹیٹس پہ بعد میں کلسٹرز ایڈینٹیفائی کیا جا سکتے ہیں سو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے آپ کی سوٹیبیلیٹی ہے آپ کی پاپولیشن کی کریکٹریسٹکس کے لحاظ سے اس میں آپ دیکھئے کہ یہ سٹیٹس تو میں نے آپ کوئی مثال جو دی اس میں یہ یونیورسٹیز کو میں نے کہا کہ یہ آپ کے کلسٹرز ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یونیورسٹیز ہوں گی سٹیز ہو سکتی ہیں ٹاؤنز ہو سکتے ہیں آپ کی نیبر ہورڈ ہو سکتی ہے اس طرح کچھ بھی کوئی بھی ڈسٹیبیشن ہو سکتی ہے پروبنسز ہو سکتے ہیں ہمارے وہ بھی کلسٹرز کی صورت میں بن سکتے ہیں ان کلسٹرز میں سے پھر ہم چاہے تو رینڈم سامپلنگ کر لیں چاہے تو سسٹیمیٹک سامپلنگ کر لیں چاہے پروبیبیلیٹی پروپورشن ٹو سائز کر لیں یا نہ کریں ان میں سے کوئی ٹیکنیک استعمال کریں گے اور ان کلسٹرز میں سے پھر ہم سٹیٹاز بنا کے ان سٹیٹاز میں سے پھر ہم دوبارہ کلسٹرز سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان سارے کلسٹرز سے مشتمل نہ ہو بلکہ ان میں سے سیلیکٹڈ کلسٹرز آ جائیں تو سیکنڈ سٹیج پہ آپ یہ کام کر لیں گے تھرڈ سٹیج پہ پہنچیں گے تو ہم اب سیلیکٹڈ جو کلسٹرز آئے ان میں سے ہر کلسٹر میں سے پھر آگے اپنا جو بھی سبجیکٹ ہے دیریکٹ سامپلنگ یونٹ ہے وہ مثال کے طور پہ اگر اساتزہ میرا سامپل ہے جن سے میں نے ڈیٹا لینا ہے تو پھر میں ہر سیلیکٹڈ کلسٹر میں سے اساتزہ کی وطادات سیلیکٹ کر لوں گا چاہے میں سمپل رینڈم لی کرنوں چاہے میں اس کو کسی بھی اور طریقے سے کروں سو جنرلی سپیکنگ آپ سب سے جو لویسٹ لیول ہے لویسٹ جو آپ کی سٹیج ہوتی ہے اس پہ وہاں پہ آپ سمپل رینڈم سامپلنگ کے ذریعے سے سیلیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں سے آپ نے ڈیٹا کلیٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ اس کی ترشری سٹیج ہے یا تھرڈ سٹیج ہے اور یہ ترشری سے مراد تھرڈ نہیں ہے ممکن ہے کہ آپ کا یہ آخری لیول جو ہے یہ فورت سٹیج بنتا ہو فیفت سٹیج بنتا ہو سو آپ کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریے کانسیپٹ یہ ہے سمپل کہ پہلے میں اپنی پاپولیشن کو کلیسٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ان کلیسٹرز کو پھر میں نے سٹیٹاز میں گروپ کر دیا ہر سٹیٹا میں سے میں نے دوبارہ کچھ چند کلیسٹرز سیلیکٹ کیے وہ پرپورشنٹ ٹو سائز بھی ہو سکتے ہیں تو اب اس سے اگلی سٹیج میں فرض کر لیں اس میں سے مجھے ہر یونیورسٹی سے ساتزہ چاہیے تھے تو میں پھر سمپل رینڈم طریقے سے ساتزہ سیلیکٹ کر لوں گا اگر ابھی میرا یہاں پہ سلسلہ نہیں رکھتا فرض کر لیں میں نے اس سے آگے دپارٹمنٹس لینے ہیں تو میں ہر یونیورسٹی جو میں نے سیلیکٹ کی اس میں سے دپارٹمنٹس لے لوں گا اور ہر دپارٹمنٹ سے پھر ساتزہ لے لوں گا دپارٹمنٹ لیٹ سپوز کہ میں سیمپل رینڈم سے نہیں لیتا دپارٹمنٹ میں سیسٹیمیٹک سامپلنگ سے لے لیتا ہوں اور اس میں سے پھر ہر دپارٹمنٹ میں ساتزہ میں سیمپل رینڈم طریقے سے لے تو یہ ون، ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس کسی بھی نمبر تک یہ سٹیپس جو ہیں یہ جا سکتے ہیں جب بھی آپ اس طریقے سے یونیورسٹی کی سیلیکشن کریں گے سامپل کی سیلیکشن کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے ملٹی سٹیج سامپلنگ کا استعمال کیا